اسلام علیکم دوستو کیا حال چالاں کیسے امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکوم ہو گیا ہائی فلیر پیجنگ گیلری میں اچھا دوستو یار سین کچھ ایسا ہے کہ موسم بہت زیادہ تھنڈا ہو گیا تو ہم اپنے پیجنگ گول کرنے لے گئے تھے تو پر گول کرنے کے کافی فائدہ ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں کہ کیا کیا فائدہ ہیں اور کبوتر دو تین پھڑکے لئی ہیں اور رات رہے ہیں لگ پڑے ہیں شام شام گوتا رہے تھے تو میں نے کہ موسم تھنڈا ہو گیا اور اس وار ایک دو ہی پھڑکے لئی ہیں کیونکہ کڑیز وغیرہ پڑے بہتے ہیں کڑیز بہت لیٹ ختم ہوئے ہیں کبوتروں کے تو میں نے کہ اس طرح ویسٹ رہنے سے بہترہ کہ گول کر دیں کہ شام کے ٹائم بائی نکلاتے ہیں تو میں رکھنے کو یہاں بھی رکھ ستا ہوں یہ اپنے ویڈے کے اندر ان کے پر نہیں بھی گول کر سکتا چاہوں تو نہ بھی کروں لیکن یہ ہے کہ چلو میں کچھ ہاتھ کھلی ہے باہر تو کھلے پھڑتے بڑھتے رہے زرہ شام کے ٹائم باہر نکلیں تو اتنا مسئلہ نہ ہو تو پر گول کرنے کا میں آپ کو طریقہ بھی بتا ہوں کیسے گول کرتے ہیں اور بماری میں نہیں جائیں گے الحمدلہ کافی کبوتر آپ کا بچ جائے گا کبوتر جب گول ہوگا بھر جائے گا ہیلتی ہو جائے گا تو وائرس کا ٹیک بھرے وے کبوتر کے اندر کم ہی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو چلے آپ کو ٹھیک کا بتاتے ہیں ویڈیو ساتھ ساتھ پھر آپ کے شاہر شیئر کرتے رہتے ہیں کافی فائدہ ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں ساتھ میں دوستو اس طرح سے پرندہ پکڑنا ٹھیک ہے نیچے سے پاؤں دخاؤ پاؤں بھائی نکال لینے وہ نہ ہو کے پاؤں بھی آپ کاٹ دیں یہ دیکھیں پاؤں ایسے پکڑ لینے اور یہ ہے یہ بماری بھی بھی جائیں گے ٹھیک ہے بھار بھی جائیں گے اور بھرابہ کبوتر کبھی بھی وائرس کے اندر نہیں جاتا بماری کے اندر اللہ کی حکم سے بچے جاتا ہے ٹیک ہو گئے اس کو اس طرح پکڑ کے اور یہاں سے رکھے یہ آپ نے یہ دیکھیں یہ نہیں ہے یہ کنچی چلا دے میرا سارا ہی لیفٹ ھینڈ نہیں ہوں رائٹ ہنڈ سے موبائل پکڑا ہے اس لئے مشکل ہو گئے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا آیتا ہوں پکڑ کر دی۔ ٹیک ہو گیا یہ اس طرح کٹ کر دی نیچے دیکھیں کہیں پی ایسے چیزی نہ کٹ رہی ہو یہ دیکھیں ٹیک ہو گیا اس طرح یہ کٹ کردی میں دوسرا دکھاتا ہوں میں نے وہ لیفٹ ھینڈ سے موبائل پکڑا تھا اس لئے مشکل ہو گئی اور یہ جو ہے اس کو پروں کو تھوڑا سیدھا کر دیں یہ ہے کہ آپ ایک ایک گھنٹہ ادھا گھنٹہ اڑتے رہیں گے اور بماری میں بھی نہیں جائیں گے اور زائے بھی نہیں ہوں گے کوئی شام بھائی رہنے کا ڈر بھی نہیں رہے گا ٹھیک ہو گیا اب دوسرا دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے پکڑنا آپ نے یہ اس کو گول کر دیں ٹھیک ہو گیا تو کھولو در جو اپ ڈاؤن ہوا وہ تھوڑا اس کو آسے کینچی سے کہہ دیں گے کہ میں ایک آسے ویڈیو بنا رہا ہوں اس لئے کٹنی سہی رہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا چھوڑو درہ ایتے یہ دیکھیں یہ ایک ایک آدھا دھا گھنٹہ اس طرح پھڑتی رہے گی بماری میں بھی نہیں جائے گی سید بھی بڑھ جائے گی جسم بھی بڑھ جائے گا اور پونچن وغیرہ بھی نیچے سید بھی بڑھ جائے گی پر گول ہوئے میں تو شامکن ایمپائر بھی نکل دے اوڑ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ کو اوڑ بھی شیئے کٹ دی ہیں درہ دخواہو درہ پکڑتے دوستو یہاں سے بھی میں بتاتا ہوں کیا کرنا بند کرو پڑ درہ یہ دیکھیں یہ کلی جو این یہ ولی یہ دیکھیں یہ کلی آنے چاہیے آپ کی یہ کلی یہ کلی کٹنے چاہیے پر آپ کے دیکھیں یہ کلی کچھ لوگ کونچن کو نہیں کٹتے لیکن ہم کونچن کو بھی کٹتے ہیں یہ دیکھو دکھو یہ حصہ بند رکھو بند رکھو میں دکھاؤں یہ دیکھیں یہ چیز اتنی کٹنی ہے یہ کلی کٹ دینا دونوں سیڈوں کا اس طرح کی آپ نے اس طرح کینچی چلا دنی ہے تقریباً یہ دیکھو کہ یہ اس طرح کینچی جائے گا تھیک ہو گیا کتنے پر یہ کٹے جائیں گے یہ دیکھیں یہ آگی کنچی تھیک ہو گیا یہ میں نے پکڑے اس کی پہر یہ سو اور یہاں سے میں نے اس کو کٹ دیا یہ دیکھو تھیک ہو گیا تھیک ہو گیا چھوڑو دھرا بیلکو لему پہ کٹے یہاں سی بھی دیکھ لیں یہاں سے تھوڑا پر بار آگے یہ دیکھو بلکو لیول پہ چھوڑو تمravher تو ان کے Todayوں کے خمставوں身 savory اور جیزے اس طرح باقی سب کبوتروں کو کار دیتے ہیں دوستو یہ دیکھیں اس کو بھی دخواہ دیتے ہیں یہ تقریباً اتنے پر کار دیئے ہیں دونوں کے برابر کٹیں گے کوئی بڑا چھوٹا نہیں کٹیں گا یہ دیکھیں یہاں سے دوڑا سا ایسے اس کو مائننس سا کر لیں گودھا سے بھی کرنا ہو تو ہلکا سا کر لیں کیونکہ میں چاروں کے کبوتر بلکل ہی نیچے رہیں باندھنا عثمان غیرہ پر چھوڑو دورا اس کو یہ دیکھیں یہ دوسری بھی گول کر دیا یہ اتنے گول رہیں گے ٹھیک ہو گیا یہ بھی دیکھیں یہ اتنے گول رہیں گے تو ایک کچھ شیئر کر دی ہاں اس سے اچھا دوستو کبوتر گول کر دی ہیں یہ دیکھ لیں پھر میں بتا دوں یہ پر اتنے اتنے پر کٹنے ہیں چیتھے ہیں یہ پر اتنا اتنا پر آپ نے کٹنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھنے جب پر بغل کے اوپرالے پار ہوتے اپنے پر اٹھانگیں نیچے سے بچا گئے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ لیں یہ اس کے بغل کے پر ہیں اور یہاں پر رکھ کے اپنے کینچی کاٹنی ہے دونوں سیٹھوں پرابر کر کے نیس طرح پڑ گئے اچھا دوستو یہ سب پیجنس گول کر دی ہیں اور باہر بھی آ گئے ہیں میں نے کہا چلے آپ سے شیر بھی کر دیا کہ کس طرح گول کرنا چاہیے اب یہ بماری سے بھی الحمدللہ بچے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی حکم سے اور یہ سارا دن ہم کھلے بھی رہے ہیں تھنڈا موسم ہے کوئی مسئلہ اب کے ڈرنی رہے گا کہ شام اوپر رہ گیا شام بیٹھے نہیں بیٹھے یار میرے تقریباً تین چار کبوتر اسی طرح رالت رہے کہ مس ہوئے ہیں ٹھیک ہے دو تین تو اگلے دن آگئے ہیں ایک آدم مس ہو گیا تو اسو تھا تو کافی ٹائم بعد مطلب کہ نا کریس ختم ہوئے ہیں پھرتے بھی نہیں لے سکے صحیح سے تو چلیں یہ ایک پارٹ ہے ایک لائف ہے گیم کا کوئی نہیں ہے وہ ساک میں صحیح انشاءاللہ دیکھتے ہیں تو آپ بھائیوں سے میں نے کہا شیئر کرتا تھے کس طرح کاٹنا ہے خاص تو پھر دیان رکھنا کہ نیچے ٹانگ جو وہ ساتھ وہ ناوکے ٹانگ کاٹ دیں آپ اللہ معاف کرے تو بڑے طریقے کے ساتھ آپ نے کاٹنا ہے پیجنز کو تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہمارے چینل ہائی فلی پیچنگ کیلوی کو لازمی سبسکرائب کرئے گا